بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت اور پی ٹی اے کے مابین مذاکرات کا آج دوسرا دور تھا اس میں بھی کچھ ایسا نہیں ہوا جس کو کہا جائے کہ بریک تھو ہو گیا ہے لیکن ایسی کوئی مایوسی والی بات بھی نہیں ہے وقفے کے بعد شاہ محمود قریشی کی طرف سے عمران خان کو بریفنگ دی گئی ہے عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر اندر مذاکرات کا کوئی حتمی نتیجہ آ جانا چاہیے اس سے زیادہ مذاکرات کو طول نہ دیا جائے مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک ہفتے سے پہلے مذاکرات کا کوئی حتمی نتیجہ سامنے آ جائے گا اور وہ انتخابات کی ڈیٹھ کے حوالے سے ہوگا پی ٹی آئی فوری طور پر انتخابات چاہتی ہے جبکہ مسلم لیگ نون کی طرف سے اور اتحادی پارٹیوں کی طرف سے انتخابات کو اکتوبر تک لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ حکومتی ٹیم بھی وہ بھی کسی عطا خلوص کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے لیکن حکومت کے کچھ حلقوں کو ان مذاکرات پر بڑے تحفظات ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ناکام ہو جائیں لیکن جن حکومتوں کی طرف سے مذاکرات کا احمام کیا گیا ہے حکومتی ٹیم کو لاکھیں بٹھایا گیا ہے ان کی خواہش کچھ اور ہے یہ حکومت انتخابات پر آنے کے لیے تیار نہیں ہے میاں نواز شریف صاحب، مریعہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کسی طور بھی اکتوبر سے پہلے الیکشن کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں لیکن جو ٹیم وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے جو حکومتی ٹیم وہاں پہ بیٹھی ہے اس کے روئے میں کسی حد تک نرمی محسوس ہو رہی ہے یہی وجہ ہے کہ مذاکرات کا ایک دور ہوا دوسرا دور ہوا تیسرا دور بھی ہوگا تو کوئی نہ کوئی بہتر نتیجہ نکل آئے گا ان حکمرانوں کی طرف سے کوشش کی جاری ہے کہ انتخابات کے حوالے صرف ٹاس کروا لیا جائے ٹاس میں یہ کیا چاہتے ہیں ایک ٹیل ہوتا ہے اور دوسرا ہیڈ ہوتا ہے یہ کہتے ہیں کہ سکھوں کو اچھالا جائے ہیڈ اگر اوپر آ گیا تو پھر انتخابات اکتوبر میں ہو جائیں اگر ٹیل اوپر آ گئی تو پھر انتخابات نومبر میں ہو جائیں جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ انتخابات تو میئی میں ہو یا جون میں ہو تو پھر کہتے ہیں کہ اگر سکھا سیدھا ایسے کھڑا ہو جائے تو پھر میئی میں انتخابات ہو جائیں یا پھر جون میں انتخابات ہو جائیں نہ سیدھا سکھا ایسے کھڑا ہو نہ انتخابات ہو سکیں مذاکرات کو ثبوت آج کرنے کے لیے انہوں نے اپنے کچھ لوگوں کو چھوڑ دیا ہے مسلم علی قنون کی بڑی قیادت کی طرف سے پیپل پارٹی کی کچھ لیڈروں کی طرف سے جیسے خاجہ اصف ہیں ان کی طرف سے مذاکرات کے دوران ہی یہ کہا جانے لگا ہے کہ انتخابات اکتوبر سے پہلے نہیں ہو سکتے خاجہ اصف کی طرف سے ایسا کیوں کہا گیا ہے خاجہ اصف کیسے طریقے سے مس لیڈ کرتے ہیں ان کی طرف سے اسمبلی کے دوران اسمبلی اجلاس کے دوران میاں شہباز شریف سے کہا گیا کہ آپ نے نہیں چھوڑنا آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا آپ نے کہہ دیا ہے کہ تین ججوں کا فیصلہ قبول نہیں ہے اس پر آپ ڈٹ جائیں اس پر آپ کھڑے رہیں آپ کو کچھ نہیں ہوگا یہ خاجہ اصف کی طرف سے کہا گیا ہے کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا وہ تو وقت بتائے گا اور خاجہ اصف وہی شخص ہے جنگ کی طرف سے میاں شریف تو کہا گیا تھا میاں صاحب پانامہ کیس سے کچھ نہیں ہوگا لوگ بہت جلد بھول جائیں گے اور پھر لوگ کیسا بھولے لوگ بھولے یا نہیں بھولے میاں شریف کو دس سال کی قید ہو گئی تا حیات ناہل ہو گئے صرف اس وجہ سے کہ خاجہ اصف جیسے مشیروں نے ایسا مشورہ دیا تھا یہی لوگ اب یہ مذاقعات کو ثبوت آج کرنا چاہتے ہیں یہی لوگ اب پھر شہباز شریف کو ایسا مشورہ دے رہے ہیں جیسے شہباز شریف کو کہہ رہے ہیں کہ جا بیٹا چڑ جا سولی رام بھلی کرے گا اور پھر شہباز شریف صاحب کو دیکھ لیں ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے ان کی حکومت کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت بری طرح سے ڈوبی ہوئی ہے ہمارے پاس اپنی منصوبے چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں ان کے ایک وزیر کی طرف سے تو یہ کہا دیا گیا کہ ہمارے پاس تو زہر کھانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں لیکن دوسری طرف ان کی طرف سے کیا ہرا ہے بلاول بھتا ذرداری کے دورے ختم ہونے میں نہیں آ رہے وہ اب انڈیا جا رہے ہیں چار مئی کو اور اس کے دو دن کے بعد یہ حکومت جو کہتی ہے یہ وزیر آدم جو کہتا ہے کہ ہماری معیشت کیوں کی ہے ہمارے پاس منصوبے چلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں وہ شہباز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں کسی لیے لندن جا رہے ہیں شہزادہ چارلس کی تاج پوشی کی سالگیرہ میں شرکت کرنے کے لیے وزیر آدم شہباز شریف صاحب لندن کا دورہ کریں گے اگر یہ نہیں جاتے تو کیا پھر شہزادہ چارلس کی تاج پوشی نہیں ہو سکے گی یہ اس تاج میں کوئی صورتحاب کے پر لگانا چاہتے ہیں کیوں جانا چاہتے ہیں اگر واقعی معیشت پاکستان کی دوبی ہوئی ہے تو اخراجات بچائیں اور اس کی بجائے آپ نے ٹائم زائع کرنا ہے پاکستان کی معیشت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کریں لیکن ان کو پاکستان کی فکر ہے نہ پاکستان کی معیشت کی فکر ہے ایک طرف یہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایکیس عرب روپے نہیں ہے لیکن ایسے اللہ اللہ تلالوں پر لٹوانے کے لیے ان کے پاس بہت زیادہ پیسے ہیں بے شمار پیسے ہیں کس کے پیسے ہیں آپ کے پیسے ہیں یہ حکومت کے پیسے ہیں عام آدمی کی رگوں سے میں چوڑے ہوئے کون کے پیسے ہیں جن کو یہ لوگ اس طریقے سے ضائع کر رہے ہیں ہم نے بات کی شہرارہ کیارلس کی تاج پوشی کی اسی حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ہولینڈ کی ہولینڈ میں بادشاہ کی سالگیرہ ہوتی ہے ہر سال سالگیرہ ہوتی ہے اس پر ایک جشن منایا جاتا ہے آج کل بادشاہ ہیں ہولینڈ کے ویلیم الیکزنڈر ان کی سالگیرہ ستائیس اپریل کو منای جاتی ہے کل ستائیس اپریل کی لوگ اپنے گھروں سے نکلتے ہیں جشن مناتے ہیں ناچتے ہیں ڈانس کرتے ہیں خلا گلا کرتے ہیں جو کچھ بھی خوشی کی اظہار کے لیے ہو سکتا ہے وہ چوک و چراہوں میں اکٹے ہو کر کرتے ہیں وہاں پہ کل کیا ہوا ایسی خاتون بھی جشن کے لیے آگئی جس کو سٹیچر پر لیا گیا وہ بڑیہ تھی ماہی تھی وہ بھی سٹیچر پر آ کر وہاں پہ ڈانس کرتی رہی تھوڑی سی مزید اس حوالے سے زبزگو کر لیتے ہیں ایک سو تئیس سال کی تاریخ میں پہلی بار وہاں پہ کسی مرض کے حصے میں تاج آیا ہے بادشاہ بنا ہے ویلیم الیکزنڈر اس سے پہلے ایک سو تئیس سال تک ملکہ آئی دوسری ملکہ آئی تیسری ملکہ آئی آخری جو ملکہ تھی اس کی طرف سے تینتیس سال بادشاہت کرنے کے بعد ملکہ بنے رہنے کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو تاج سونپ دیا اس کے حوالے بادشاہت کر دی تو داس سال سے ویلیم الیکزنڈر ہولینڈ کے بادشاہ ہیں ان کی سالگیرہ منائی جاتی ہے ستائیس اپرل کو کل سالگیرہ منائی گئی جیسا کہ ہم نے کہا کہ یہ پہلے بادشاہ بنے ہیں ہولینڈ کے تو ان کے بعد کون بادشاہ ہوگا ان کے بعد ایک بار پھر ملکہ ہی تاج اپنے سال پر رکھے گی ان کی نو سال کی بیٹی جس کو دا سال پہلے جانشی مقرر کیا گیا کیتھرینہ اس کی دیکھتے ہیں کہ باریکہ باتی ہے آپ پھر پاکستان میں آجاتے ہیں یہاں پہ علی امین گنڈاپور کو شہر شہر گمائی جا رہا ہے ان کو گرفتار کیا گیا ہے مولانا فضل الرحمن کی خواہش پر ان پر تشدد کیا جاتا ہے ان کے بال کٹ دیے گئے اس طرح سے مولانا فضل الرحمن ان سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں کون سا بدلہ لینا چاہتے ہیں مولانا فضل الرحمن کو انہوں نے ہرایا تھا مولانا فضل الرحمن سے اپنی شکست حضم نہیں ہو رہی تو وہ ان کو شہر شہر گمانے کے لیے اپنا اثر و رسول کی استعمال کر رہے ہیں اور پھر کیا ہوا ان کو سندھ میں رکھا جاتا ہے سندھ کی جیل میں ان کو رکھا جاتا ہے سندھ کے جیل کے ایس پی اشفاق الہڑو کو موطل کر دیا گیا کیوں موطل کر دیا گیا صرف اسی موطل کر دیا گیا کہ انہوں نے تھوڑا سا انسان دوستی کا مظاہرہ کیا تھا انہوں نے علی امین گرنپور کو کھانا کھلا دیا تھا بار وقت کھانا کھلا دیا تھا مولانا فضل الرحمن چاہتے ہیں کہ علی امین گرنپور کو تشدد کا نشانہ بنایا جائے عذیت سے دوچار کیا جائے ان کو بھوکا رکھا جائے ان کو پیاسا رکھا جائے اشفاق الہڑو کی طرف سے علی امین گرنپور کو بار وقت کھانا دیا گیا تو ان کو موطل کر دیا گیا اور پھر آج یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ علی امین گرنپور کی زمانت ہو چکی ہے لیکن سندھ کی جیل سے ان کو رہا نہیں کیا گیا یہ بدماشی کی گئی ہے ان حکمرانوں کی طرف سے اس حکومت کی طرف سے ایک بندے کی زمانت ہو گئی ان کو رہا نہیں کیا جا رہا اور پھر عدالت کی طرف سے ان کا راہداری ریمانڈ نہیں دیا گیا تھا عدالت کی طرف سے ان کی زمانت مغزور کا لی گئی تھی لیکن ان کی لہائی نہیں ہو رہی اب ہم بات کر لیتے ہیں روز ویلٹ ہوتل کی یہ امریکہ میں پاکستان کا ہوتل ہے کیا یہ کا ہوتل ہے بڑا منافع بکت یہ ہوتل رہا ہے لیکن آنے پاؤنے اس کو پروخت کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اب کیا ہوا ہے اس حکومت کی طرف سے ایک اچھا اقدام کیا گیا ہے اس حکومت کی طرف سے یا پھر اس حکومت کو لاکر بٹھانے والوں کی طرف سے کیونکہ وہی طاقت میں ہیں ان کی طرف سے ایک اچھا اکتام سامنے آیا ہے روز ویلٹ ہوتل جس کو آنے پاؤنے بیٹا جا رہا تھا آنے پاؤنے داموں بیٹا جا رہا تھا اس کی تظہین ہوتی ہے اس کی آرائش ہوتی ہے جتنے پاسے تظہین و آرائش پر لگتے ہیں اس سے کم پیسوں میں اس کو پروخت کیا جا رہا تھا لیکن کچھ لوگ آڑے آگئے اس کو پروخت کرنے نہیں دیا گیا اب یہ ہوا ہے کہ اس کو کمرشل کیا جا رہا ہے اس طرح سے کمرشل کیا جا رہا ہے اس کے دارہ سو کمرے ہیں ایک ہزار آپ سامنے لیں کہ اس کے کمرے ہیں ایک کمرہ دو سو ڈالر پر ایک رات کے لیے فرائے پر جاتا ہے تین سال کے لیے یک موشت ان کمروں کی بوکنگ ہو چکی ہے آپ اندازہ کر لیں کہ دو سو ڈالر ایک دن کے تو سارے کمروں کے دو لاکھ ڈالر بن جاتے ہیں تین سال کے لیے کروڑوں ڈالر بن جائیں گے اور اس کی کیمتل کتنی لگائی گئی تھی انتہائی کام کیمتل کتنی لگائی گئی تھی چاند لاکھ ڈالر میں یہ ہوتل فروک کیا جا رہا تھا بہارحال ایک اچھا اقدام کیا گیا ہے جس نے بھی کیا ہے اس کو شابہ دینی چاہیے اس حکومت کے ہاتھوں لٹنے سے وہ ہوتل پچ گیا پاکستان کی ایک ایک چیز کو یہ لوگ بیچ رہے ہیں اونے پونے داموں بیچ رہے ہیں لورک سوٹ کر رہے ہیں ہوتل بہارحال روز ویلٹ ووہن کی چیرہ دستیوں سے سرے دست محفوظ ہو گیا ہے اس کے ساتھ اجازت دیجئے ناظرین اگلے بلاگ میں ہم آپ کو حکومت اور پی ٹی آئی کے مابین ہونے والے مذاقرات کے حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کریں گے اللہ حافظ